بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خبردان ویلوگ میں خوش آمدید میں احسان اقبال ہوں لاکھوں کروڑوں درودوں سلام اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج دو سے تین اہم ترین باتیں ہیں جو کہ نئے شکین حضرات کے لیے ہیں اور نئے شکین حضرات جو ہیں وہ بڑے سوالات کرتے ہیں ایک تو بریڈنگ کے حوالے سے اور دوسرا گھوڑوں کے جو کھر جو ہیں جو پاؤں جو ہیں جو ناخن تراشے جاتے ہیں اس کے حوالے سے دو سے تین اہم باتیں ہیں یہ آپ نے ضرور سنی ہے اور بریڈنگ کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیسی بریڈ کو جو دوسری انٹرنیشنل بریڈز ہیں جیسے کہ ارابین ہورسز ہیں جیسے کہ تھارو بریڈز ہیں اس طرح سے دوسری گھوڑوں کی جو بریڈے ہیں ان کے ساتھ ان کا مکس کرنا چاہتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو وہ جو نئے شکین ہے چونکہ ان تک کوئی اصل جار ٹھیک انفرمیشن نہیں پہنچی ہوتی تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپس میں کروس کرنے سے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ حاصل کر لیں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو نئے شکین ہے ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ ان کروس جو ہے ان کے چکر میں نہ پڑے بلکہ جو پیورٹی ہے جو پیور بلڈ ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں اگر آپ لوگوں نے شروع میں ہی یہ جو بریڈنگ کا پرپز ہے اس کو بھول گئے تو آپ کے دس سے پندرہ سال جو ہے وہ اسی طرح ضائع ہو جائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ اگر دیسی بریڈ رکھی ہے تو دیسی گوڑے کی بلڈ لائن کو ہی کروس کروائیں اور دیسی بریڈ کے اندر ہی رہیں تاکہ اس کو مزید آپ بہتری کی طرف لے کر جا سکیں اگر آپ نے تھارو بریڈ رکھے ہیں تو تھارو بریڈ کروس کروائیں اگر اریبین ہے تو پیور اریبین ہی اس میں کروس کروائیں نہ کہ اس کو مکس کریں دوسرا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو دیسی گوڑا ہے وہ آلریڈی مکسٹر او بریڈز ہے لیکن اب ہمارے پاس ایک پروپر دیسی گوڑا جو ہے وہ آ چکا ہے تو اس میں مزید اب اگین سے مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی فیزیکل اپیرنس بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا تو کوشش کریں کہ اگر دیسی بریڈ کے گوڑے ہیں تو گوڑیاں تو دیسی گوڑوں کے ساتھ ان کو کروس کروائیں عرب گوڑوں کے ساتھ کروس کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح آپ کو نہ دیسی مل سکے گا نہ عرب مل سکے گا کیونکہ اتنی جو ہے وہ ابھی ہمارے اندر وہ سینسٹیوٹی جو ہے بریڈنگ کی یا ایڈوکیشن جو ہے بریڈنگ کی اس کے بارے میں ہمیں اتنا معلومات نہیں ہے تو بہت سے لوگ تجربات کرتے ہیں تو تجربات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے نئے بریڈرز کے لیے بہتر نہیں ہے دوسرا جی گوڑے کے ناخنوں کے حوالے سے جو گوڑے کے ناخن تراشے جاتے ہیں یا کھریاں لگوائی جاتی ہیں ہمارے ہاں آج کل بڑے ہی جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو نیم حکیم ہیں تو نیم حکیم خطرہ جان آپ لوگ جو سینئر لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے نسل در نسل سے گوڑوں کے پاؤں بنا رہے ہیں ان سے رابطہ کریں اور گوڑے کے پاؤں جو اس کے ناخن ہیں اس اتنے اتنے تراشیں جتنی کہ اس کی حد ہے اگر آپ گوڑے کے ناخن زیادہ تراشیں گے تو گوڑے کے پاؤں جو ہے وہ اتنے درد کرتے ہیں اور گوڑا سب سے زیادہ درد جو ہے وہ پاؤں میں محسوس کرتا ہے تو جب گوڑے کے پاؤں ناخن درد کریں گے تو گوڑا بیمار ہوگا کھانا پینا چھوڑ دے گا اور چلنا بھی بند کر دے گا تو یہ بڑا خطرناک کام ہے کوشش کریں کہ گوڑے کے جو پاؤں ہیں وہ بڑے تجربہ کاربندے سے بنوائیں اور ان کو کھلیاں لگوائیں دوسرا گوڑے کے پاؤں جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی جنگہ پہ گوڑوں کو باندے رکھتے ہیں اور ان کی جنگہ تبدیل نہیں کرتے نیچے گلہ ہوتا ہے پاؤں ایک جنگہ کھڑے ہو ہو کیونکہ ہم نے تو گوڑوں کو کھلا نہیں چھوڑنا ہوتا لوگ گوڑوں کو باندھ کے رکھتے ہیں ہم نے بہت سی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا کہ گوڑے کو اگر آپ کی باندھنا مجبوری ہے تو گوڑے کو کھلا لازمی چھوڑیں دو گھنٹے چھوڑنے چار گھنٹے چھوڑنے تاکہ اس کے پاؤں میں جو وہ نمی ہے وہ ختم ہو سکے یا جو گندگی اس کے پاؤں کے اندر لگی ہے اس کا لید اور پشاب جو ہے وہ اس کے پاؤں سے اس کی پتلی سے نکل جائے اور وہ کھر جو ہے وہ صاف ہو جائے لیکن اگر آپ لوگوں نے گوڑے کو کھلا نہیں چھوڑنا تو کوشش کریں کہ جہاں پر کیچڑ بن جاتا ہے گیلا ہو جاتا ہے اس کو خوشک رکھیں یا گوڑے کی جو چرنا ہے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دیں گوڑے کو خوشک جگہ پر کھڑا کریں اور تاکہ دکھ پہلی جگہ وہ اتنی دیر تک سوک جائے اور اس کے علاوہ گوڑے کے پاؤں اٹھا کر ضرور دیکھا کریں اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ گوڑے کے پاؤں چیک نہیں کرتے تو گوڑے کے پاؤں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ نقصان دے ہے گوڑے کے پاؤں ضائع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ گوڑے کے پاؤں اٹھا کر دیکھیں اس کی صفائی کریں اس کی پتلی جو اندر ہوتی ہے اس کو صاف کریں اور اس میں پائر ڈین ہو سکے تو پائر ڈین ضرور لگائیں تو یہ تین سے چار اہم ترین باتیں تھی اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پروگرامز آ رہے ہیں جو کہ ہم جو گوڑوں کے ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارے ہاں لوگوں کو نکرے رنگ کے گوڑے رکھنے کا بڑا شوق ہے بریڈ کروانے کا بڑا شوق ہے اور جو نئے شکین اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کون سے گوڑے جو ہیں وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نکرے وائٹ رنگ کے گوڑے ہمیں پسند ہے لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گوڑیاں رکھ کے ان سے نکرے بچے کیسے لینے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ نکرے بچے جو ہیں وہ کس طرح بریڈ کیے جاتے ہیں یہ بڑی اہم پروگرام ہوگا انشاءاللہ آئندہ کچھ آنے میرے دنوں میں ہم اس کو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ہمارے جتنے بھی پچھلے پروگرام ہیں ان کو ضرور دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ